بہن فرماتی ہیں کہ اگر چار رکعت فرض پڑھ رہے ہوں یا چار رکعت جیسے زور سے پہلے کی سنت وغیرہ تو تیسری چوتھی میں الحمد کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی یا نہیں دیکھیں اس میں فرض کا حکم علیدہ ہوتا ہے باقی سنت موکدہ غیر موکدہ وطر اور نفل کا حکم بالکل علیدہ ہوتا ہے ان تمام میں یعنی سنت موکدہ ہوں چار رکعت چار رکعت غیر موکدہ ہوں یا تین رکعت وطر میں تیسری رکعت ہوتی ہے یا چار نفل کی اپنیت مان لیں اس میں چاروں الحمد کے ساتھ صورت ملا کر پڑھی جائیں گے ان میں ایسا نہیں ہوتا تیسری چوتھی میں کوئی ریایت ملے لیکن فرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تیسری اور چوتھی میں اگر آپ چاہیں تو قرات کریں یعنی الحمد شریف ایسے مستحب ہوتا ہے اس کے ساتھ صورت بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ ملانا چاہیں نہ ملائیں تو صرف الحمد بھی کافی ہے اور اگر آپ چاہیں تو تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ذکر الہی کر لیں تب بھی کافی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تین بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑی رہیں اور رکو کر دیں لیکن افضل اس میں مستحب صورت یہ ہے کہ الحمد شریف پوری پڑھی جائے گویا کہ فرض میں تیسری چوتھی میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا واجب نہیں ہے بلکہ صرف الحمد پڑھنا مستحب ہے لیکن اگر آپ ملالیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی سردر صاحب وغیرہ نہیں ہوگا